وَالَكُمْ سَلَامُ جِو جی کون بات کر رہے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے میں نے ات سے چار پانچ سال پہلے میں نے وائد کا اپریشن رہا تھا جلے کا جی جی اس کے پاس تو مسئلہ تھا نا تہرائش کا جی جی اس کے پاس تو مسئلہ یہ کوئی سال ہو گیا ہے چار سال ہو گیا ہے اپریشن کو لیکن ابھی سال ہو گیا اس کے چھو بھی گندوں سے دماغ میں جلن ہوتی ہے دماغ میں سر میں سر میں جلن ہوتی ہے ٹھیک ہے سر میں جلن ہوتی ہے اس کے اکثر پٹھوں میں بازوں میں درد دیز میں کوئی چیز کھا نہیں سکتی کھا بھی نہیں سکتی کوئی کام سکت وغیرہ کر بھی نہیں سکتی کوئی چیز وزن بھی نہیں اٹھا سکتا ہے اس کے بازوں دھر چاہمی شروع تھے سر میں مسئلسل جلن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور تائرائیٹ آپریٹ کروانے کے بعد وہ کوئی دوائیاں بھی مسئلسل لے رہی ہیں کہ نہیں نہیں مسئلسل ایک باہر جائے وہ اس کی گھل کھا رہی ہے مسئلسل ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے ہم ان کو میڈیسن بتائیں گے اور ان کی جو تائر اکسین ہے وہ جاری رکھنی ہے ٹھیک ہے وہ تو مسئلسل جاتاں سے کہا یہ جاری رکھنے کے اس کے بعد بہت لوگیں کھائیں لے کہ اس کے سر میں جلن ہی آرام آرہ ہے وہ سر میں جلن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم میڈیسن بتائیں گے وہ آپ نے ان کے لیے ارینج کرنی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کے لیے جی بالکل سر میں جلن کی کیفیت ان کو ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپریٹ ہوا ہے تو پھر جو تائر اکسین ہے وہ تو ان کو مجبوراً لینے پڑے گی اس کے علاوہ اور کوئی چاہ رہے ہیں نہیں سر میں جلن کی کیفیت ان کو ہو رہی ہے نٹرم میں اور ٹو ہنڈرڈ میں ان کو لینا چاہیے نٹرم میں اور نٹرم میں اور دو سو پوٹنسی میں انشاءاللہ اس سے ان کی یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی اور باقی جسم میں ان کو جو علامات پیش آ رہے ہیں ان میں بھی بہتری ہونا شروع ہو جائے گی آپ نے دواء کا استعمال کروانا ہے اور جو ہے یہ کھانے سے پہلے یہ صبح نہار صرف پانچ کترے لینے ہیں صرف پانچ کترے نہار نے استعمال کروانے ہیں خیر جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سر میں جلن ہوتی ہے کیا اور بھی کوئی ریزن ہو سکتا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو میدے کے مریض ہوتے ہیں جن کو گیسٹرک پرابلم ہے ان کو وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی سر میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے اب بلکل میدے کے مریضوں کو بھی اور آئی بی ایس کے مریضوں کو اس طرح علامات پیش آتی ہیں جس طرح تائرائٹ کے مریض ہیں ان کو بھی یہ پرابلم پیش آتی ہے بلکل جی ہم ازید بھی بات ہیں اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں جی منور صاحب کیا کہنا چاہیں گے میڈم بات یہ ہے دونوں گردوں میں پتری ہے دونوں گردوں میں دائیں میں زیادہ بڑی ہے اور بائیں میں تھوڑی کام ہے یہ دو تین دفعہ ہو چکی ہیں آپ بڑی ہو چکی ہیں کتنے ایم ایم کی پتریہ ہیں یہ دائیں والے میں انیس ایم ایم ہو چکی ہے اور بائیں میں چھ ایم ایم ہے اور درد بھی ہوتا ہے آپ درد بھی ہوتا ہے بلڈ بھی آتا ہے بلڈ بھی آتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دو دوائیاں بتاؤں گا دونوں آپ لیجئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے بہت شکریہ آج ایک پیشنٹ آیا نا تو اس کے گردے کی جو پتری ہے وہ کافی بڑی تھی تو وہ پریشان ہو رہا تھا کہ یہ پتری اگر ثابت نکلنا شروع ہو گئی تو یہ تمہیں تکلیف برداشت نہیں کر پاؤں گا یہ جو پتری ہے یہ ایک ایک ریزے سے بنتی ہے ایک ایک ذرے سے اس کی اکمولیشن ہوتی ہے اور پھر پتری کی شکل اختیار ہو جاتی ہے اسی طرح عدویات کے ذریعے یہی پتری جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو کے تو پشاب کی نالی کے ذریعے خارج ہوتی ہے اس کے لیے جو بڑی بہترین دوائی ہے وہ ہے بربیرس بربیرس کیوں پوٹنسی میں لینے چاہیے ان کو دس دس کترے صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے لینے چاہیے اور ان کو یورین میں بلیٹ بھی آ رہا ہے تو ٹیرے بینٹینہ ٹیرے بینٹینہ ٹیرے بینٹینہ تلٹی پوٹنسی میں لینے چاہیے انشاءاللہ ان کا بلڈ آنا بھی بند ہو جائے گا اور ان کی پتری بھی چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گا تین ماہ تک ریگولر استعمال کرنا چاہیے اور تین ماہ کے بعد ان کو اپنا آلٹرشاؤنڈ کروانا چاہیے کہ آیا پتری کس حد تک کم ہو رہی ہے ٹیرے بینٹینہ اور بربیرس یہ دو میڈیسن ہیں اور آپ نے استعمال کرنی ہے اور پھر تین مہینے تک آپ نے اس دوا کو چھوڑنا نہیں ہے پروپر آپ نے استعمال کرنی ہے پھر اس کے بعد جو ہے اجرہ ساؤنڈ جو ہے وہ آپ نے کروانا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس میں کیونکہ کڈنی کے جو یہ پتریوں سے کے جو مسائل ہوتے ہیں مریض جو ہیں وہ میڈیسن تو استعمال کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ان کا پرہیز کیا ہوتا ہے کیونکہ کہتے ہیں نا ہومیوپیتی میڈیسن آپ اس کے ساتھ پرہیز بھی پھر کریں گی تو میڈیسن بھی اثر تب کرتی ہے پرہیز دیکھیں جی پرہیز آپ کو کرنا چاہیے چاولوں سے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر پرہیز آپ کو کرنا چاہیے دودھ اور دہی سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو یورین ٹیسٹ کروانا چاہیے جب یورین ٹیسٹ آپ کرواتے ہیں اس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ آیا آپ کے کون سے پارٹیکلز نظر آ رہے ہیں یورین میں ٹھیک ہے اگر کیلشیم اوگزیلیٹ آپ کا نظر آ رہے ہیں یورین میں تو پھر اس مطابق مریض کو پریز اور بھی سخت کرنی چاہیے ٹھیک ہے چاول اور دودھ دہی ان سے پریز لازمی ہے بڑا گوشت بھی نہیں کھانا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ چاول پوٹاشیم یہ پوٹاشیم سے رچ ہوتے ہیں اور پوٹاشیم جب گردے کے ذریعہ فلٹر ہوتا ہے تو گردے میں بعضوں کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے آلیڑی گردے میں پتری بنی ہوئی ہے تو مریض کو پھر درد کی کیفیت وہ سہنی پڑتی ہے صحیح بلکل جی آپ نے تواقع استعمال کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ پرہیز بڑی ضروری ہے بلکہ جتنے بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت اگر وہ گردے کی پتریوں میں مفتلا ہیں ہومیپیتی کی گردے کے پتریوں کی حوالے سے ایک یونیورسل دوا ہے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اگر کسی کو گردے میں پتری ہو تو اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری دوائیاں ہیں سرسپریلا ہے آکسی ڈینڈرون ہے ایپیس ہے چوبرکولین بہت ساری میڈیشن ہیں لیکن جو بربیرس ہے یہ ایک رنون دوائی ہے اور یہ بڑی افیکٹیف ہے افیکٹیف ہے بنکل جی آپ نے یہ دوا کا استعمال کرنا ہے اور ساتھ لازمی پر ہیز کرنا ہے خیل جی ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ اور جس طرح ہم سموک کے حوالے سے بات کر رہی تھی ڈاکٹر صاحب نے اس کی علامات بتائیں اب ہم آج آتے ہیں توڑا سا میڈیشن کی طرف جیسے میں نے سوال کیا تھا کہ کچھ لوگ جو متاثر ہو چکے ہیں سموک سے تو ان کے لیے ہومیوپیتھی میں کون سے ایسی میڈیشن موجود ہیں جو وہ استعمال کر سکتے ہیں آرسینک آلبم آرسینک آلبم جی آرسینک آلبم ترٹی پوٹنسی میں استعمال کرنا چاہئے جن کو بھی سموک کی وجہ سے کوئی رسپائریٹری پرابلم فیس کرنی ہے سانس کی کوئی پرابلم فیس کرنی ہے وہ آرسینک آلبم استعمال کریں ٹھیک ہے لوہے کو لوہے سے ہی کاٹا جاتا ہے تو اگر آپ ٹاکسک میٹلز انہیل کر رہے ہیں سانس کے ذریعے تو پھر آرسینک آلبم بھی ایک ایسی دوائی ہے جو پوٹنسی کے فارم میں ان ٹاکسک مادوں کو ختم کر شکتی ہے صحیح اور ساتھ ساتھ احتیاط بھی بتا دیجئے احتیاط اگر آپ باہر نکل رہے ہیں خصوصاً صبح کے وقت اور شام کے وقت تو آپ ماسک استعمال کریں اگر آپ لاہور کے کسی علاقے میں ہیں تو آپ ڈبل ماسک استعمال کریں یہ احتیاط بہت ضروری ہے اور پانی گرم پانی بھی پینا چاہیے صحیح احتیاط بھی ڈاکٹر صاحب نے بتائی اور میڈیزن کا نام بھی بتایا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کالر ہمارے ساتھ جی کون بات کریں میں رویت بات کروں جی میرے دلتوں میں پتری بان جاتی ہے بار بار کافی علاج کرا ہے ٹھیک ہے پتری پرکٹی نہیں باننے بار بار بن جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا اور پتری اگر آپ کی ابھی موجود ہے تو اس کے لیے بھی دوائی اس کے لیے بھی آپ کو دوائی بتائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کال کے لیے پروگرام دیکھتے رہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب لیتے ہیں جی سب سے پہلے تو ان کو پتری کے لیے دوائی لینی چاہیے بربیرس بربیرس ٹھیک ہے پتری بار بار بن رہی ہے ٹھیک ہے پہلے بھی بنیے نکلیے پھر بنیے اس کے لیے ان کو دوائی لینی چاہیے میڈورینم میڈورینم جی میڈورینم ٹو ہنڈرڈ صحیح ہفتے میں ایک خوراک تین مہینے تک لینی چاہیے ٹھیک ہے پتری بار بار کیوں بن رہی ہے ہمارے گردے میں جو فلویڈ ہے ٹھیک ہے ہمارے اس فلویڈ کی ایک صلاحیت ہے جو ان مادوں کو ڈیزولف کرتی ہے ٹھیک ہے وہ صلاحیت ہمارے گردے کے فلویڈ کی وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے جو یورک ایسٹ ہے یا آپ کے کیلشیم کے کرسٹلز ہیں اوگزولیٹ کے کرسٹلز ہیں جس کو ڈیزولف ہونا چاہیے تھا آپ کے گردے کے فلویڈ میں وہ ڈیزولف نہیں ہو پاتا بلکہ وہ ایک جگہ جوڑ جوڑ کے تو پتری بنا لیتے تو یہ ٹریٹ ہو جاتا ہے میڈورینم اس کی لئے ٹھو ہنڈرڈ میں استعمال کرنی چاہیے بربیرس اور میڈورینم جی بلکل تو انشاءاللہ یہ پتری نکل بھی جائے گی اور میڈورینم کا استعمال پتری نکلنے کے بعد بھی ان کو کرنا چاہیے ہفتے میں ایک خوراک صبح نہار تین مہینے کے لئے تو انشاءاللہ ان کے گردوں میں سٹون دوبارہ بننے کے چانسز کم سے کم ہو جائیں یہ دونوں میڈیسن ہفتے میں ایک دفع لینی ہے تین مہینے تک بربیرس جو ہے انہوں نے روزانہ لینی ہے روزانہ تو بلکل آپ نے دوا کا استعمال کرنا ہے خیر ہم بات کر رہے تھے انفرٹیلیٹی کے حوالے سے ٹیسٹ کے جو نام ہیں ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں ڈاکٹر صاحب اب یہ بتا دیجئے کہ جیسے کہ ٹیسٹ ریپورٹس آئیں پوزیٹیف آیا میڈیسن ہومیوپیتھی میں انفرٹیلیٹی کا کس حد تک ممکن علاج ہے دیکھیں سیمن آنیلیسیس کی اگر بات کی اس میں پوزیٹیف نیگیٹیف نہیں ہوتا اس میں سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے سپرم کاؤنٹ آپ کا کتنا ہے ٹھیک ہے وہ ضروری ہے ٹھیک ہے بعض اوقات سپرم آپ کے پورے ہوتے ہیں لیکن اب نارمل سپرم آپ کے بنسبت نارمل سپرم کے زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے بھی فرٹیلیٹی نہیں ہو پاتی ٹھیک ہے فورٹی میلین سے کاؤنٹ سپرم کے زیادہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے ابھی فورٹی میلین تو بہت سارے ہیں اور ایک سپرم چاہیے ہوتا ہے ایک کو فرٹائل کرنے کے لیے تو پھر فورٹی میلین ہوتے ہوئے بھی پرگنسی نہیں اور یہ اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں صرف ایک سپرم جو ہے وہ ایک تک پہنچ پاتا ہے باقی سپرم جو ہے راستے میں وہ خراب ہو جاتے ہیں یا وجود کی اپنی جو تیزابیت ہے اس کی وجہ سے زائع ہو جاتے ہیں تو ہر انڈیویجول کیس الگ ہوتا ہے اس کا علاج بھی الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر پلس کی وجہ سے آپ کا سپرم نورمل نہیں رہ پاتا اس کا پھر الگ ٹریٹمنٹ میں اس میں پھر اپس ہو گیا ٹیوبرکولینم اور دوائیں ملکہ دیفرنٹ جو ہیں وہ پرابلمز ہو سکتی ہیں اس حوالے سے فیتی میں ایک سر لوگ آتے ہیں ٹین پرسنٹ ان کے کاؤنٹ ہوتی ہے اور بڑے آسانی سے ایک مہینے کے دورانی میں ان کے کاؤنٹ جب ہم دوبارہ کرواتے ہیں وہ فورٹی پلس ہوتی ہے بلکل بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا اور مفید مشورے بھی دیئے دوائوں کے نام بھی بتائیں خیر ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے آپ کو بہت کچھ معلومات جو ہیں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور انفرٹیلیٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جو بھی بے اولاد جوڑے ہیں وہ مایوس نہ ہو اور ہمیوپیتی والی سائٹ پہ آئیں اپنے مکمل ٹیسٹ کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ خوبی اولاد کی نمس سے معلومات کر دیکھا